ہائے گائز ویلکم ڈو دا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے وجہ تیارہ بگوان شیف جی لیں گے نٹ راج کا روپ افتار تو بھائی جو ہے کسی انوزمنٹ بگوان ویشنو جی نے آخر کر دی ہے اب آگے دیکھتے ہیں آگے خورم ہوتا ہے کیا تو سٹار بود بردمان اور روش مجھ میں ہی نید دینوں دپ مجھ سے ہے دینوں گن مجھ سے کیا ہو یا اندکار کتنا ہی گہرا اور کتنا ہی براشین کیوں نہ ہو ستھے اور یوگ کا آگنی کن اسے ایک ہی شن میں سمابت کر دیتا ہے ایک ہی شن میں اور یہ یوگا آگنی کسی اپس مار کے بجھائے نہیں بجھنے والے اب دیکھنا اپس مار جی ایدی کار بای اب دیکھنا چیل سپس کے بجھائے نہیں نہ پر کن کیا مار کنی کانی کنی کھاریا س Link لیکن مجھے سن سن جميعور مجھے آہ مجھے مجھے یا میری مجھے کہ کیا نا میرے آیس کی تھی ہی ہے باطی بار مانچیں دیں آہ یہ بار تا زیرہ تا بھی کی رہا ہے وہ آیس اس پھری است یہوں ایسا کہ ان کی سکتے مانچوں نے زیر کی بارتا ہے ہاہاہ اس لیے کہتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہے کون اپس مار کو پراجت کرنا سمبھاؤ نہیں ہے مہا دیو اپس مار کا پربھاو سدیو ہی ویابت رہے گا دیوی پاربھتی کی سمریتیوں کے ساتھ پاربھتی کی دس مہا ودیائیں بھی اپس مار میں سما چکی اس سمیں اپس مار کی شکتیاں سبھی دیوتاوں سے ادھیک ہیں ربو ایسے تو اپس مار سمست سنسار سے جان تتھا وید کو لپت کر دے گا لیکن زندہ چاہارو اور اگیانتا ten ویدیا کا اندھکار پھیل جائے گا پربو مہا دیو کو شیخ رہی اس کا دمن کرنا ہوں گا ربو Kundelo مردی کی چھائے میں وسمرتی کا پالند صدیب ہوتا رہے گا کینٹو سچی یوگ دوارہ تمہارے تمن کرنے کا بکل اس انسار کے سمکش صدیب رہے گا آہان ملیان ملیان اور ملیان 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 آہا ملیان اس دیشتی کے ہر چہتے تومل میں ناد ورہم ہے اور یہ نادورم جا جا جگت کو سنچالت کرتا ہے اور یہ نرنتر تمہارا تمان کرتا رہے گا تم ایک سیما میں بانے رکھنے ہے تو ویوش کرے گا سیما میں بانے رکھنے چاہتا ہے اور یہ جتنے پانے رکھنا ہے تو آپ نے یہ بانے رکھنا ہے یہ کہ ہوئے؟ آجا ہواں ڈھگوگی تمرو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرنے والے کے لئے گا یہ کوئی ایک اور آگے یہ ایک اور جگہ ہیں کہتے کوئر آبا مرحبت ہے مرحبت ہے یہ مرحبت ہے انبس مار سکتا ہے انبس مار سکتا ہے موسیقی 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 جس کے سفر سنچالن کے لیے ایک راجہ کا سوست ہونا آوشک ہے اور سوست ہونے کے لیے مشرام کرنا آنیوار ہے میرے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ میں اسے مشرام میں گرد کروں مشرام کا اردھ سمیں ویرد کرنا نہیں ہوتا سوراج مشرام انیواری ہے ہمارے شریر ہمارے من دونوں کے لیے کیا ہی تو پرکرتی کا نیم ہے آنیتھا ہمارا شریر پرتیک راترے ندرہ عوستہ میں پرویش کرنے کے لیے تت پر کیوں رہتا کیونکہ یدی ہم ندرہ ویہین رہیں تو ہمارا شریر اور ہمارا من دونوں اسوست ہو جائیں گے ہم دربل ہو جائیں گے اسی پرکار شریر آہت ہو تو اس کو سوست کرنے کے لیے بھی مشرام کرنا آنیواری ہو جاتا ہے آہ آپ کی پراجہ آپ کی پرتیکشہ کر رہی ہے آپ کو سوست دیکھنے کی پرتیکشہ آہ اور اپنی پراجہ کو نراش نا کرنے کا دائتھو راجہ کو نبھانا ہی چاہیے کیا اچھے سے سمجھایا ہے یا آئیے موسیقی آہ تم نے ابھی تک لیپ نہیں اٹھایا ہٹانے والی تھی اپنا دھیان اپنے گھاو پر کندرت رکھیں ان کے بھرنے سے اچھا ہوگا آوشدی کے ساتھ ساتھ اپنے ڈمرو ہی بجائے ہیں اپنے ڈمرو ہی بجائے ہیں بھائی اس کا گیم بج گیا ہے اس ٹیم تو بڑی باتیں کر رہا تھا بگوان شیف جی نے اپنے جٹاؤں پھینکے ایک اور بگوان شیف جی ایک اور پھینکے ایک اور بگوان شیف جی چار چار بھائی ساب کنفیوز ہو گیا اپس مار اپس مار بڑی باتیں کہا سکتا تھا مجھے ختم نہیں کر سکتا ہے وہ ختم کر تو نہیں سکتا لیکن بھائیس میں تو کر سکتا ہے نا تجھے اپس مار نکانوں کو بھائی سکتا ہے لیکن جب بگوان شیف جی ڈمرو بجاتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ ان کے ڈمرو بندہ سنتا ہی رہا ہے میں تو کہتا ہوں میں دیوانا ہو جاتا ہوں جب میں ان کا ڈمرو میں سنتا ہوں بہت مزے کا ہوتا ہے اور ادھر سے جلندر جی بھی بھائی صاحب کہا رہا ہے میں جا رہا ہوں جیسی اٹھے تو بھائی ویش زہری باد ہے خواہ ٹائم لگتا ہے نا اس میں زہر ہے اور وہ بھی اندرہ دیو جی کا بنایا ہے وہ خطرناک زہر اور وہ زہر چھوٹا موٹا زہر تو نہیں ہوگا کہ اسپیشلی بھائی اندرہ دیو جی نے جلندر جی کے لئے بنایا ہے ایک بات بتاؤں بگوان شیف جی نے پورے سمدھ سنسار کا ویش اپنے گلے میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جلندر جی نے اتنا سا زہر اندر گیا تو دیکھ کیا حالت ہوگی تو کیوں کہتے ہیں دیووں کے دیو مہ دیو سمدھ سنسار کا ویش بھی آئے یہ تو بس ان کا انچ ہے شکتی شالی بھی بہت ہے لیکن دیکھنا لیکن ویش تو ویش ہوتا ہے نا پری صاحب جب بھگوان شیف جی نے دارنگ کیا تھا وہ ویش تو انہیں دیکھنا تھا کیا وہ مہور تھا اور ماتا جی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا یہاں پر اب رکا ہوا ہے ویش ہاں اللہ اللہ یہ ہے بھگوان شیف جی سکتے ہیں باقی جلندر تو خیر اب وہ تو ان کا ult ہے نا لیکن یہ بھی کہ ٹھیک ہونے میں بھیمold میں نکί بھی طائم لگے گا لگا 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 لگا